اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نسر انجین یہ یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کسی بھی الیکٹرک ہیٹر یا کسی بھی پانی گرم کرنے والے وارٹر ہیٹر کو آٹومیٹک کس طرح سے بنا سکتے ہیں صرف اس چھوٹے سے ماڈیول کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس ماڈیول کا کام یہ ہوگا کہ جتنا ٹمپریچر آپ اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اس سے جیسے ہی ٹمپریچر بڑے گا یہ فوراں سے آپ کے وارٹر ہیٹر یا کسی بھی الیکٹرک ہیٹر کو کٹ آف کروا دے گا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کمرے میں ٹمپریچر کافی زیادہ ہو چاہتا ہے اس الیکٹرک ہیٹر کی وجہ سے تو اٹھ کے اس کو بند کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس کے کام یہ آپ کا آٹومیٹک سرکٹ کرے گا جتنا لیول آپ اس کے اوپر سیٹ کریں گے اس سے زیادہ نہیں ہونے دے گا سیم یہی سرکٹ آپ اپنے وارٹر ہیٹر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں آپ اگر اس کو پروگرام کریں گے کہ بھائی چالیس ڈگری سے زیادہ کا گرم پانی مجھے نہیں چاہیے تو یہ چالیس کے اوپر جا کر اس کو کٹ آف کروا دے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی انرجی بھی کنزیوم نہیں ہوگی آپ کو بل کم آئے گا اور دوسرے نمبر پر آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ پانی بھی گرم کر دے گا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستو کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر دیا ہوگا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جی تو دوستو سب سے پہلے ہم اس مارڈیول کو اپن کر لیتے ہیں اس مارڈیول کو ہم W1209 مارڈیول کے نام سے جانتے ہیں یہ اگ انکیوبیٹر کے اندر استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جو انڈوں کے اندر سے چوزے نکالے والی مشین ہوتی ہے اس کے اندر اس مارڈیول کا استعمال ہوتا ہے دوستو اس مارڈیول کی جو ایکچول پرائس ہے وہ 300 روپیہ ہے مگر سمارٹیشاپ.پک کے اوپر اس کی سیل لگی ہوئی ہے یہ 250 روپے میں آپ کو مل جائے گا لنک میں ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے جا کے بھی آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں البتہ جو وٹس اپ کا نمبر آپ کو ڈسپلی کے اوپر نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی کانٹیکٹ کر کے آپ ان سے منگوا سکتے ہیں ایک چیز یاد رہے کہ اس پرائس کے اندر ڈلیوری چارجز شامل نہیں ہوتے جیس کی ایسی پیسہ سے پی کریں گے تو صرف سور پر ڈلیوری چارجز لگیں گے اور ٹی سی ایس کے ترو آپ کا پارسل ایک سے تین ورکنگ ڈیرز کے اندر آپ کے گھر پہنچ جائے گا ابھی دوستو اس موڈیول کو ٹر نون کرنے کے لیے ہمیں اس اڈاپٹر کی ضرورت پڑے گی جو کہ بارہ مولڈ دو امپیر کا یہاں پر یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس موڈیول کی یہ کیسنگ اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے البتہ ایسے بھی اگر لگا لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر ہمیں ایک ایکسٹینشن لیڈ کی بھی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے میں اس موڈیول کو ٹر نون کر کے اس کو پروگرام کر لیتا ہوں پھر آپ دوستو کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو لگانا کیس طرح سے ہے دوستو کنیکشن کو کرنا بہت ہی آسان ہے جسٹ آپ نے پلس اور مائنس کو دیکھ کر لگانا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے بارہ مولڈ پلس یہاں پر آپ پلس والی وائر لگائیں گے اور یہاں پر مائنس گراؤنڈ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر مائنس وائر لگے گی جو پلس وائر ہے اس کو میں نے آرڈی یہاں پر باندھا ہوا ہے تو پلس وائر کو میں یہاں پر انسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے لئے جو دوسری وائر ہے مائنس والی اس کو میں یہاں پر کنیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی دونوں وائرز کو کنیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو اڈاپٹر کو دوستو بیس وولڈ کے ساتھ لگا دیتا ہوں جیسے ہی میں اسے دوستو بیس وولڈ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا آپ لوگ کو یہاں پر اس کے اوپر ریڈنگ دکھائی دے رہی ہے جو اس وقت ہمارے روم کا ایکچول ٹمپریچر ہے وہ اکیس اشاریہ تین ڈگری سیلسیس چل رہا ہے میں اس سینسر کے اوپر اگر ہاتھ لگاتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ٹمپریچر جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے مطلب کہ انکریز ہو رہا ہے ابھی ہم نے اس کی پروگرامنگ کرنی ہے پروگرامنگ کرنا بہت ہی آسان ہے ہم نے اس کو ہیٹنگ موڈ کے اوپر لے کے آنا ہے تو میں کیا کروں گا اس سیٹ بٹن کے اوپر کلک کر کے رکھوں گا میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک پی زیرو نہیں آتا تب تک نہیں چھوڑوں گا تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں پر پی زیرو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو تو آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے کلک کرنی ہے تو یہاں پر یہ سی لکھا نظر آ رہا ہے سی کا مطلب ہوتا ہے کولنگ ہم نے اس کو کولنگ موڈ سے ہیٹنگ موڈ کے اوپر لے کے آنا تو کوئی سے بھی ایک بٹن ان دونوں میں سے میں پریس کروں گا تو یہ ہیٹنگ موڈ کے اوپر آگیا اور یہاں پر ہماری لے ڈی بھی گلو کرنے لگ چکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ریلے اوپریٹ ہونے لگ گئی ہے اس کے بعد پھر میں اس کو دوبارہ سے پریس کروں گا اب میں پیز ون میں آ جاتا ہوں پی ون کے اندر آپ اپنا یہاں پر تیمپریچر ڈیفرنس رکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے سیکنڈ کا ڈوریشن رکھنا چاہتے ہیں تو میں اسے 0.5 ہی آپ دوستوں کو ریکومنڈ کروں گا بس یہ مین دو سیٹنگ ہے آپ نے اس کی کرنی ہے اس کے لئے اور کسی سیٹنگ کو آپ نے نہیں چھیڑنا ہیٹر کے کنیکشن کو کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک ایکسٹینشن وائر کا استعمال کیا ہے یہاں سے میں کیا کروں گا اس میں سے کسی بھی ایک تار کو کٹ کر لوں گا کیونکہ یہاں پر میں ہیٹر کی وائر کو کٹ کروں گا تو ہیٹر کی وائر خراب ہو سکتی ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی ایکسٹینشن کا استعمال کر لیں ایکسٹینشن کے اندر دو وائرز ہیں میں ریڈ کلر والی جو وائر ہے اس کو میں کٹ آف کر دیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ نے ان دونوں تاروں کو چھیلنے کے بعد اس ڈبلیو بارہ سو نو مڈیول کے کے زیرو اور کے ون والے سیکشن کے اندر اس کو لگا دینا ہے سو میں جلدی کے ساتھ لگا لیتا ہوں پھر آپ دوستو کو دکھاتا ہوں ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو فیز وائر ہے اس کو کے ون اور کے زیرو میں لگا دیا ابھی جب آپ اسے دو سو بیس وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اس کے نیچے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا کہ یہاں پر دو سو بیس وولٹ آ رہے ہوں گے اور آپ کو الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے اس لئے میں آپ کو یہ کمنٹ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ یہ والی کیسنگ استعمال کریں تاکہ آپ کو الیکٹرک شاک نہ لگے اب یہاں پر یہ جو ہیٹر کا سوئچ ہے میں یہاں پر آؤٹپوٹ میں لگا دیتا ہوں ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارے روم کا تیمبریچر اس وقت 23 اشاریہ دو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے روم کا جو تیمبریچر ہے وہ 25 یا 28 تک جائے تو ہمارا یہ ہیٹر ٹرن آف ہو جائے گی میں کیا کروں گا ایک دفعہ سیٹ کا بٹن پریس کروں گا یہ بلنک کرنے لگ جائے گا تو میں یہاں پر اس کا تیمبریچر اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہوں ڈیفالٹ یہ 28 کے اوپر ہوتا ہے تو آپ اسے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو جناب میں اسے 28 کے اوپر ہی رہنے دیتا ہوں ہم یہ چیک کر سکے کہ یہ پروپر کام کر رہا ہے کہ نہیں ابھی ہم نے جو اس کو پروگرامنگ دی ہے اس میں ہم نے اس کو یہ کہا ہے کہ 28 سے اوپر تیمبریچر جائے تو آپ نے آف ہو جانا ہے 28 سے نیچے کی طرف جائے تو آپ نے دوبارہ سے ٹرن آن ہو جانا ہے میں یہاں سے 220 ورڈ کا کنیکٹر یہاں پر لگا دیتا ہوں اور اسے ٹرن آن کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارا ہیٹر اس وقت ٹرن آن ہو چکا ہے 22.5 اس وقت ہمارے جو روم کا وہ تیمبریچر ہے یہ جو سنسر ہے ہم نے اس ہیٹر کے سامنے بلکل سامنے نہیں لگانا تھوڑا سا سائیڈ پر کر کے لگانا ہے تاکہ یہ پورے روم کا جو تیمبریچر ہے اس کو دیکھ سکے اس کو میر کر سکے ابھی آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آہستہ سے ہمارا جو تیمبریچر ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا تیمبریچر جو ہے وہ 28 سے زیادہ ہوا تو فوراں سے ہمارا یہ جو ہیٹر ہے یہ ٹرن آف ہو چکا ہے ابھی دوبارہ سے تیمبریچر لیول کے اوپر آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ابھی تیمبریچر جیسے ہی 28 سے نیچے جائے گا تو جناب یہ دوبارہ سے ٹرن آن ہو جائے گا یہ سنسر میں نے تھوڑا سا اسے دور رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ آٹومیٹک کام کرتا ہے سیم یہی پروگرامنگ آپ کی وارٹر ہیٹر کے اندر یوز ہوگی وارٹر ہیٹر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ چالیس ڈگری پانی آپ کے لیے کافی نہانے کے لیے تو آپ اس تیمبریچر کو چالیس کے اوپر رکھ دیں گے جو میں نے 28 کے اوپر رکھا ہے آپ نے اس کو چالیس کے اوپر سیلیکٹ کر دینا ہے باقی پروگرامنگ سیم ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنا کوئی بھی ایسی یا ڈی سی وارٹر ہیٹر لگائیں گے تو یہ اس کو آٹومیٹلی کنٹرول کرتا رہے گا دوستو یہاں پر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اس کے اندر جو ریلے لگی ہوئی ہے وہ پانچ امپیر کی ہے تو اگر پانچ امپیر سے زیادہ آپ کا لوڈ ہوگا تو ریلے خراب ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو ہیٹر اگر ایک ہزار وارٹ تک ہے تو وہ آسانی سے اس کے ساتھ چل جائے گا اگر آپ کا ہیٹر جو ہے وہ زیادہ وارٹ کا ہے ایک ہزار سے زیادہ وارٹ لیتا ہے تو پھر یہ والی ریلے نہیں چلے گی اس کے اوپر آپ کو بڑی ریلے کا استعمال کرنا پڑے گا بڑی ریلے آپ کو مارکیر سے آسانی سے مل جاتی ہے بارہ وولٹ کی تو وہ آپ کو ایکسٹرنل اس کے ساتھ لگانی پڑے گی دوستو یہاں پر یہ جو ہمارا ہیٹر ہے یہ میکسیمم پانچ سے چھسو وارٹ لیتا ہے تو اس لیے پانچ سے چھسو وارٹ کے لوڈ کے پر تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ آسانی سے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آرام آرام سے ٹمپریچر جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے آپ چاہیں تو اس سنسر کو تھوڑا سا دور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہیٹ ہے وہ آپ تک آتی رہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی اٹھائیس ہمارا ٹمپریچر ہوا تو فوراں سے ہمارا ہیٹر ٹرن آف ہو چکا ہے تو اس طرح سے یہ چیز کام کرتی ہے جب آپ اس کو پراپر کیسنگ کے اندر لگائیں گے تو مزید خوبصورتی آئے گی یہ جنس آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ نے اس اس طرح سے اس کے کنیکشنز کو کرنا ہے تو فائنلی دوستو آج کی وڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے وڈیو پسند آنے کی صورت میں وڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یوٹیوب والے کہہ رہے تھے کہ آپ کے سبسکرائبرز نے بیل بٹن کو نہیں دبایا جس کی وجہ سے انہیں پراپر نوٹیفکیشن نہیں مل رہا تو آپ نے اس بیل بٹن کو ضرور دبانا ہے اور نوٹیفکیشن کو آل کے اوپر کر لینا ہے تاکہ ہم جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آ جائے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار